وفاقی وزیر فواد چودری کا وائس آف امریکہ کو دہل کا خیز انٹرویو پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے کس نے کس کی چھٹی کرائی سب بتا دیا کہا جانگی ترین اصد عمر اور شاہ محمود کی لڑائیوں سے بہت نقصان پہنچا لڑائی اتنی بڑی کہ سارا سیاسی طبقہ کھیل سے باہر ہو گیا بیورک ریٹس کے آنے سے امران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی نئے لوگ امران خان کے آئیڈیا سے اماہنگ نہیں امران خان کو احساس ہے انہوں نے کابینہ سے کہہ دیا ہے کام کرنے کے لیے چھے ماہ ہے کارکردگی نہ دکھائی تو وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فواد چودری کے انٹرویو کی گونج اصد عمر نے سارا معاملہ اٹھایا تو امران خان نے فواد چودری کو جھاڑ پلا دی کہا فواد آپ کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ اور بے وقت ہوتی ہے خبر بنانے کے لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اندہ محتاط رہنے کی ہدایت سماسے گفتگو میں فیاض الحسن چوہان پھٹ پڑے فواد چودری کو کھری کھری سنا دی سوال چودری صاحب اگر سیٹسفائیڈ ہیں نہیں ہیں تو ان کو وزارت سے بھی ریزائن کر دینا چاہیے اور قومی اسمبلی کی نشط سے بھی ریزائن کر دینا چاہیے وہ کہتے ہیں نا دودھ کی ہارڈی کھلی ہو تو بلے کو شرم آنی چاہیے بلے کو شرم ہی نہیں آرہی کابینہ اجلاس میں مزرہ اور مشیروں کی کارکردگی پر بھی گرما درم بحث فیصل باوڈا کی حصد عمر عبدالرزاق داؤد اور ندیم بابر پر کڑی تنقید بولے کابینہ کے اندر سے لوگ سازشے کر رہے ہیں یہاں گیم ہو رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وزارعظم بن چکے ہیں کابینہ میں کچھ اور باہر کچھ اور کہتے ہیں خاموش نہیں رہ سکتے وزارعظم نے فیصل باوڈا کو جذباتی دے کر کہا فیصل ریلیکس رہو غلطی سب سے ہوتی ہے معاف کر دینا چاہیے وفاقی وزر اطلاعات کی پریس کانفرنس کہا فواد چودری کے انٹرویو پر کابینہ میں بات ہوئی زرتاج گھل اچھی وزیر ہیں الیکشن جیت کر آئی ہے شبلی فرانس کے مطابق کابینہ نے آٹھے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا پنجاب حکومت کو نو لاکھ ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت دی چینی سکینڈل کی تحقیقات میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی قیمتوں کے تائین سے مطالق نظام آئندہ تین ماہ میں قابل عامل ہوگا بی ٹی آئی کے ناراز ایم پی ایس کا گروپ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار چھے اہم ایم پی ایس گروپ کا حصہ نہیں رہے غزرین اباسی افتخار حسین مامون تارو شامل بیس ناراز ایم پی ایس کے گروپ کا انکشاف چھے ماہ قبل سمانے ہی کیا تھا پنجاب میں جیالے متحد رہے پیپوس پارٹی کا اچھا وقت آنے والا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے جیالوں کو تھپکی دے دی کہا وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کے بجائے کمزور کر رہی ہے یہ لوگ ہر بہران کو مزید گہرا کر دیتے ہیں ملک میں خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے کراچی میں شدید گرمی کے دوران کے الیکٹرک کا ستم کئی علاقوں میں تین سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ بھی اروچ پر شہریوں کا میٹر گھوم گیا ملیر والوں نے کے الیکٹرک کے دفتر کا گھیراو کی اشدید ناربازی جماعت اسلامی بھی میدان میں آگئی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں کے الیکٹرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے جلد کے الیکٹرک کے دفتر کا گھیراو کریں گے سن اسیمبلی جلاس میں شدید گرمہ گرمی ایمکی ایم اور پیپرز پارٹی ارکان کے درمیان بھی نوک جھوک سعید گھانی اور جاوید حنیف ایک دوسرے پر چر دوڑے مکیش چاولہ اور عویس قادر نے بیج بچاؤ کر آیا کورنوید کی سن سرکار پر کڑی تنقید صوبائی بجر مسترد کر دیا کراچی والے پانی کو ترس رہے ہیں انفرسٹرکچر کے لیے رقم نہیں تعلیم کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے صدر وزیراعظم آرمی چیف اور چیف زیسٹرس نوٹس لے سعودی حکومت کی جانب سے حج محدود کرنے کا اعلان وفاقی حکومت نے آزمین حج کو رقوم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں طریقہ کار کا اعلان جلد کیا جائے گا سعودی حکومت کے اعلان سے پی آئی اے کو بڑا دھچکار روہ سال بارہ عرب روائے کا بزنس نہیں ہو سکے گا ملک میں کرونا کا ایک اور ہلاکت خیز دن مزید ایک سو پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے بردے والوں کی تعداد تین ہزار چھے سو پچانوے تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار نو سو چھے آلیس کیسز رپورٹ وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا ہے جون کے آخر اور جلائے میں کرونا اروج پر ہوگا سندھ حکومت وبا پر سیاست کر رہی ہے آن لائن گیم پب جی نوجوان نسل کو موت کے موں میں لے جانے لگا لاہور میں چار روز کے دوران خودکشی کا دوسرا واقعہ ہنجر وال میں گیم کھلنے سے روکنے پر سولہ سالہ لڑکے نے زندگی کا خاتمہ کر لیا اور قومی کرکٹ ٹیم کا دورانگلین خطرے میں پڑ گیا مزید ساتھ کھلاریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق شاداف خان، ہارس روف اور حیدر علی کے بعد محمد حفیظ، فخر زمان، عمران خان، کاشف بھٹی، محمد حسنین، رزوان اور وہاب ریاس کا ٹیسٹ بھی مضبط آ گیا کرونا سے متاثر کھلاریوں کی تعداد دس ہو گئی موسیقی